ہمیں اممہ جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی لکس کا پر ایک سونا کس نے دیکھے تھے خجور مار کا سابون سے کپڑے بھی دھولتے تھے اور سر بھی آنکھوں میں سابون کانٹے کی طرح چپتا اور کان اممہ کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے ہماری ذراسی شرارت پر اممہ آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا علیفاتے لیتی جسے ہم ڈمنی کہتے تھے لیکن مارا کبھی نہیں کبھی این وقت پر دادی جان نے بچا لا کبھی بابا نہیں اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے گاؤں کی رونکوں سے دور این فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرہ تھا دیرے سے پک ڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اممہ کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بگ نصیبی اگر کبھی اممہ اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مروندے سے بہلانے کی کوشش کرتے ہم پہلے تو نننے ہاتھوں سے اممہ جی کو مارتے ان کا دو پٹہ کھنچتے پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھار پھار کر روتے کبھی اممہ گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم علفہ چل کی کوٹتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے میرے سوال پر اممہ وہی گھسا پٹا جواب دیتی ہیں جب تو بڑا ہوگا نوکری کرے گا بہت سے پیسے آئیں گے تیری شادی ہوگی وغیرہ وغیرہ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخ دیرے پر آن پہنچتے مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھی اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھر جائیں لیکن وہ نہیں مانی جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چھپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا شام کا وقت تھا ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور دیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لکا کر جھانگتی رہی رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچا تو امہ مجھے مار ہی ڈالتی ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے کراچی گئے ہوئے تھے میں اس وقت چھ سات سال کا تھا مجھے شدید بخار ہو گیا امہ جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر الف اٹھالف اور کھیتوں سے گزرتی تین کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئیں واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئیں لیکن مجھے بچا لیا انہیں شاید گھٹنے پر چھوٹ آئی ان کے منح سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی عاد داشتوں میں سے ایک ہے یقیناً وہ بڑی حمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور امہ سے بہت دعور چلا گیا سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چکی سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منح چھپا کر خوب روتا ماں کھیت میں چارہ کاتی اور بہت بھاری پنسر پر علی فاتے کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکے چلاتی جب میں گھر ہوتا تو مقدور بھر ان کا ہاتھ بٹاتا جب میں ٹوکے چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی بات کروں تمہاری فلاں گھر میں وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپا زیادہ خوبصورت لگتا ہے ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا انہیں کئی دن تک بسکو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے جلد افاقہ ہو جائے گا پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک بیٹ پر جا لیٹا ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا کیوں دیا خون خرید لاتا کہیں سے پاگل کہیں کا میں بمشکل اتنا کہہ سکا اما خون کی چند بودوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا جو اب مجھے الفاتے کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور واپسی پر کھالا پھلانتے ہوئے گر گئی تھی وہ کھل کھلا کر ہنسی تو میں نے کہا اما مجھے معاف کر دینا میں تیری خدمت نہ کر سکا میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی وقت ہی نہیں ملا لیکن وہ بہت فراخت دل تھی بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگیں میں راضی ہوں بیٹا کہہے کو بار بار معافی مانتا ہے ماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں دوسرے دن سربھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منح پھال کر رویا ماں سے بچھوے مدت ہو گئی اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں آج بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹبال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کبھا سے جا ٹکرایا یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا وہی اپنائیت وہی محبت جس میں خوف کا انصر بھی شامل تھا اس بار منح پھال کر نہیں دھاڑے مار مار کر رویا سب تر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کبھا اور ہم صدا کے شرارتی بچے